آج ہم دو بلکل ایک آکار کے چوکور سے ایک چتشوالک بنائیں گے اس میں ہم کوئی گون نہیں استعمال کرتے یہ دونوں موڈیول آپس میں انٹرلاک ہو جاتے ہیں اور چتشوالک بناتے ہیں اور ان موڈیول میں تھوڑی سی بدل کر کے ہم الگ الگ آکار کے چتشوالک بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ پندرہ سنٹیمیٹر بھجا والا ایک چوک ہون لیں اور اس کے دو وپریت کونوں کو ایک دوسرے پر جمع کر کے سب سے پہلے اس کی مد ریخہ کو موڑیں تو یہ تو ہو گئی مد ریخہ اس کے بعد میں کاغذ کو کھولیں پھر ایک کونے کو آپ مد ریخہ پر رکھیں بلکل جمع کر کے اور اس پرکار موڑیں کی جو کریز ہے وہ دوسرے کونے سے حق ہو کر کے گزریں یہ بہت ہی مہتپون ہے اس کے بعد میں آپ ناکھوں سے کریز کریں اور جیسے آپ نے ایک طرف موڑا ہے ویسے ہی دوسری طرف پی موڑیں اب آپ کو بیچ میں ایک سمارانتر سپید پٹی دکھائی دے گی پھر موڑل کو آپ آدھے میں موڑیں دونوں کونے بلکل ایک دوسرے پہ جمع کر رکھیں اور کریز کریں اب یہ دیکھئے پلٹنے کے بعد میں آپ کو ایک چھوٹا سا نیلا ترکون دکھائی دے گا بائیں اور اس ترکون کو آپ اندر کی اور موڑ دیجئے اور جس طرح سے آپ نے یہ ترکون موڑا ہے اسی طرح سے پلٹ کر کے دوسرے ترکون کو بھی موڑ دیں اب یہ ہمارا ایک یونٹ بن جائے گا یعنی ایک موڈیول بن جائے گا ہم ایک دوسرے رنگ کا ویسا ہی دوسرا یونٹ بنائیں گے اور پھر ان دونوں یونٹ کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں جوڑیں گے اب چھوڑنے کا طریقہ بہت ہی روچک ہے اس میں آپ کو یہ نکیلے کونے دکھائی دے رہے ہیں یہ کونے جیبوں کے اندر فٹ ہو جائیں گے اور دوسرے کے کونے پہلے والے کے کی جیبوں میں فٹ ہو جائیں گے اس طرح سے یہ دونوں یونٹ آپس میں بلکل انٹرلاک ہو جاتے ہیں اور بینا کسی گوند کے بینا کسی سٹیپل کے ایک بہت ہی سندر چھتش فلک یا ٹیٹرہیڈن بن جاتا ہے یہ جو ٹیٹرہیڈن ہم نے بنایا اس کے سارے کون ساٹھ انچ کی ہوں گے اب یہ دیکھیں بہت ترکون سب سے مضبوط آکرتی ہوتی ہے اور چھتش فلک واقعی میں بہت مضبوط ہے اب دوسرے اس کے ویرییشن میں ہم کیا کریں گے جو ترکون مور رہے ہیں سفید والے ترکون کو تھوڑا سا بڑا کر لیں گے دونوں کو اب ان کے بیچ کی کالی پٹی بہت کم ہو گئے ہیں اس طرح سے پھر ان کو کونوں کو پاس لا کر کے بیچ میں موڑ کے ان کے چھوٹے ترکونوں کو بھی اندر موڑ کر کے جیسے ہم نے پہلے کریا تھا ویسے دو یونٹ بنائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ترکون ایک دوباہو ترکون ہے اس کے جو آدھار کے دونوں کون ہیں یہ پہلے والے کی اپیکشہ زیادہ بڑے ہیں اب یہ ہمارے دونوں یونٹس بن گیا یا یہ موڑیول بن گئے اب ان دونوں کو بھی ہم پہلے جیسے ہی آپس میں اسیمبل کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے اندر فسا سکتے ہیں اور اس سے ایک نیا چتشوالک بنے گا پر اس کا آکار تھوڑا سا بھن ہوگا ہم دیکھیں گے کہ اس نئے چتشوالک کے جو آدھار کے دونوں کون ہیں وہ زیادہ بڑے ہیں پر جو شیرش والا کون ہے وہ تھوڑا سکرا ہے پہلے کی اپیکشا ابھی اسی تقنیق کا استعمال کر کے ہم جب اپنا نیا یونٹ مولیں گے تو ترکون کو تھوڑا سا بڑا یا تھوڑا سا چھوٹا مول سکتے ہیں اور اس سے ہم نئے نئے آکار کے چتشوالک بنا سکتے ہیں ابھی آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ پانچ الگ الگ آکار کے چتشوالک بنے ہیں سب کو بنانے کی تقنیق بلکل ایک جیسی ہے پر ہر ایک میں جو ترکون موڑتے ہیں اس کے آکار میں بدل کر کے ہم چتشوالک کی شیپ کو بھی بدل سکتے ہیں تو یہ بہت ہی سندر طریقہ ہے جہاں پر بینا کسی گھوند کے آپ دو ورگوں سے ایک سندر تیٹرہیڈرن یا چتشوالک بنا سکتے ہیں موسیقی موسیقی